اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو خوش آباد اور سلامت رکھے یہ آج کے ولوگ کی جو ریکارڈنگ ہے یہ آگست تھرڈ کی ہے میرا بیٹا اس دن واپس جا رہا تھا ہاسٹل اور میں اور میرے ہزبنڈ اسے ڈومس واپس چھوڑنے کے لئے گئے تھے تو اس دن کی یہ ریکارڈنگ ہے ویسے وہ اس سے پہلے ہی جا چکا تھا پیمروک لیکن یہ تھا کہ اسے ایت سے ایک دن پہلے کی دی گئی تھی چیک ان دیٹ تو اس دن پھر ہم اس کا سامانو ایرا سیٹ کر کے آگئے تھے روم میں اور اسے پھر واپس ساتھ لے آئے تھے تاکہ ہی دو ایرا گھر پہ کر کے پھر واپس جائے کیونکہ یہ کلاسس شروع ہونے میں ابھی پورا ویک پاکی تھا تو اس لئے دوبارہ پھر اس کا سیکنڈ ٹرپ یہ لگنے جا رہا ہے تو اس دن جانے کے لئے پھر میں نے کچھ راستے کے لئے لانچ ہوئے رہا تیار کر لیا تھا راستے کے سنیکس اور کچھ کھانے کا تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں کہ میں نے اتنے لانچ باکس میں کیا کچھ پیک کیا تھا تو اس میں میں نے کریم چیز کے ساتھ کچھ سینڈوچز بنا لیا تھے ساتھ بوائل ایکس تھے کچھ فروٹ ہوئے رہا تھا گریپس اور بناناس ہوئے رہا تو ویسے تو بہت لمبی ڈرائب نہیں ہے تقریباً ڈیرڈ گھنٹے کا راستہ ہے ایک سائٹ کا لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے بیٹے کے ساتھ سامان ویرہ سیٹ کروانا اور تھوڑا سا ریسٹ بھی ہم لوگ ظاہر ہے فوراں ایک کم سے اٹھ کے نہیں آ جانا ہوتا تو اس طرح پھر تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے واپس آتے آتے تو میں نے کچھ لائٹ سا کھانے پینے کا کچھ ساتھ رکھ لیا تھا کیونکہ آج کل باہر کھانے پینے کو اوائیڈ ہی کرتے ہیں ویسے بھی ہم لوگ حلال حرام کے بہت ایشوز ہیں ہم لوگ باہر ریسٹرانٹ میں کھانا نہ ہونے کے برابر کھاتے ہیں صرف میک ٹانلڈ کا فش فیلے ہے یا پھر آج کل ویجی سینڈوچز بھی آ رہے ہیں ویجی برگرز تو کوئی برکل تسلی بخش کام ہو تو پھر ہی ہم لوگ باہر کھاتے ہیں ورنہ نہیں تو کیونکہ صرف میٹ کا ہی حلال حرام نہیں ہوتا بلکہ بریٹ میں بھی ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو حلال کنسیڈر نہیں ہوتی جیسے ویو وغیرہ اور اس کے علاوہ پہنچ سارے اور چیزیں انڈریڈینٹس ہوتے ہیں تو اس وجہ سے پھر ہم لوگ بلکل بھی باہر نہیں کھاتے اور کچھوں کچھ ساتھ پیک چار لیا جاتا ہے اس کے علاوہ میں بیٹے کو تقریباً پورے منت کا کھانا جو ہے وہ فریز کر کے انڈویجوال پیکنگ بھنا کے ساتھ دیتی ہوں اور اس کے لیے ہم نے سپیشل ریکویسٹ کر کے فریزر اس نے اپنے روم میں رکھا ہوا ہے ڈیپ فریزر اور اس میں اپنے وہ پیکجز رکھ لیتا ہے پھول کے اور مایکروویب کر کے ہم کو یوز کرتے ہیں تو بہت ہر کھانے پینے کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس طرح بھی سہولت ہو کر لیا جاتا ہے تو یہ میں نے ایک روٹین آپ سے اپنی شیئر کی ہے کہ کس طرح سے ہم باہت جاتے ہوئے اپنی چیزیں جو ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آج کر لبا کے دنوں میں بھی یوں بھی باہت ذرا ایوارڈی کرنا چاہیے تو چلیے ہماری اب تیاری تو ہو گئی ہے ساتھ جانے کے لیے مکمل اور اب ہم روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں موسم گھر سے جب نکلے ہیں تو بہت اچھا تھا لیکن اس دن ہریکین کی وارننگ تھی اور شام میں کافی لیٹ آفٹرنون میں چانسز بارش ہوئے رکے اور اوہر آر کلیر ہی تھا اس لیے ہم لوگ روانہ ہو گئے اور راستے میں یہ ریسٹ ایریا آیا تھا بہت خوبصورت جگہ تھی اور ہم نے تھوڑی دے بریک لیا تھا یہاں پہ تو میں نے سوچا کہ آپ کو میں اپنا ریسٹ ایریا بھی دکھا دوں جو پمبرک کے نزدیک ہے گولڈس برو اور پمبرک کے درمیان تو دیکھیں کتنی صفائی اور مینٹیننس کے ساتھ کتنی خوبصورتی ہے یہ ہم نے ان ایریا کو ریکارڈ کیا ہے جہاں پہ زیادہ لوگ نہیں تھے ویسے کافی لوگ آئے ہوئے تھے اور ایک سائٹ پہ کچھ لوگ تھے فیملی تھی وہ لوگ اپنے ڈاگز کو گاڑی سے اتار کے واک کروا رہے تھے اور لیکن ہم نے خود ریکارڈنگ ان سائٹ پہ کی ہے جہاں پہ زیادہ گیرڈنگ نہیں تھی تاکہ ایسے اچھا نہیں لگتا کہ انسان لوگوں کی ریکارڈنگ کرتا رہے تو یہ اس میں وینڈنگ مشینز کا ایریا تھا جہاں سے لوگ سنیکس و ایرہ لے سکیں اس سے آگے ریسٹروم تھے تو باقی یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ کوئی نہیں اتنا ان چیزوں کی بھروا کرتے ہیں نہ ہی برا بناتے ہیں لیکن خود ہی ہم کسی کی دلازاری یا اس چیز کو ایوائٹ کرتے ہیں کہ کوئی برا نہ فیل کرے تو اس لیے جو ذرا تھوڑے سے کوئٹ ایریاست تھے ان کی ریکارڈنگ آپ کو یہاں نظر آئے گی زیادہ تر اور باقی یہ کہ کافی لوگ آس پاس موجود بھی تھے یہ نہیں تھا کہ اتنا کوئیٹ نہیں تھا جتنا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے تو بہرحال یہاں سے ہم نے تھوڑی دیر ٹائم گزار کے تھوڑا سا ریسٹ کر پھر ہم آگے روانا ہوئے واپس کیونکہ بارش کے چانسز تھے آج شام کو اگرچہ اس وقت کلیر تھا لیکن یہی ڈر تھا کہ بارش راستے میں واپس پہ بہت زیادہ شروع ہو جائے یا سٹارم نہ ہو تو اس وجہ سے پھر ہم بہت زیادہ دیر یہاں نہیں رکے تھے تو ہم نے آگے راستہ اپنا اختیار کیا کہ پہنچیں اپنی منزل پہ اور روانہ ہو گئے ہم یہاں میں کافی زیادہ بارش شروع ہو گئی تو میں یہاں پہ اپنا وائس آور تھوڑی دیر روکوں گی تاکہ آپ بھی میرے ساتھ بارش کو دیکھ سکیں اور اس کی آواز کو سن سکیں کتنا را دو حال کو جیسے ہم کچھ آگے روانہ ہوئے بارش والے ایریا سے ہم نکل گئے اور آگے بلکل ڈرائے تھا جیسے یہاں بارش کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا بارحال کچھ ایریاں تھے جہاں پہ زیادہ بادل اور زیادہ موسم تھا اس طرح بارش والا اور درمیان میں کچھ پیچز جو ہیں وہ بلکل ڈرائے تھے تو لیجئے ہم پیمبرک پہنچ چکے ہیں اور میرے بیٹے کے ہاسٹل کے بلکل قریب ہی ایک ڈسٹاؤنٹ سٹور ہے میکسوے وہاں سے اس نے کچھ اپنی چیزیں لینے تھی تو ہم نے کوئیک سٹاپ کیا وہاں پہ تو آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی پلیز لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب اور تینکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو ملتی ہوں نیکس ٹائم اللہ حافظ